سبسکرائب کار چینل ایسی بیٹر آئیت اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت باروی کی تیسری روبائی میں آپ تمام کا استقبال ہے یہ کل چھ روبائیات ہیں ہم اس میں سے تین روبائیات پہلے سیشن کی مکمل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے تیسری روبائی پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب اٹھ گیا سایا جوانی سر سے جب اٹھ گیا سایا جوانی سر سے پھر ہوگی جدہ نا سر گرانی سر سے جب اٹھ گیا سایا جوانی سر سے پھر ہوگی جدہ نا سر گرانی سر سے کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے ہنیس کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے ہنیس جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے چلے اسے سمجھتے ہیں اس ربائی کا موضوع بھی فکر آخرت ہے دنیاوی زندگی کو نیک قوموں میں گزارنا ہے اس کی تلقین کی جاری ہے اس ربائی میں اسے سمجھتے ہیں اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے جب جوانی کا سایہ سر سے اٹھ جائے اٹھ گیا تو پھر سر سے پریشانی کا بوجھ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن پریشانی کا بوجھ آخرت کی پریشانی کا بوجھ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے باقی رہتا ہے زندگی کے جتنے وقت باقی ہے تو انیس کہہ رہے ہیں کہ اسے اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب آخری وقت آئے گا تو اسے پہلے ہی انتظام کرنا چاہیے چلے اس کی تشریح کرتے ہیں جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے پھر ہوگی جدہ نہ سر گرانی سر سے کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے اس رواہ میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آج کا کام کل پر اور کل کا پڑسو پر ٹالنے کی جو عادت ہے یہ بہت برا بری عادت ہے انسانی فطرت کا یہ کمزور پہلو ہے لیکن نیکی کے کام انجام دینے کیلئے معاملے میں انسان ہمیشہ آئندہ کا انتظار کرتا ہے دنیا بھی کاموں کو ترجیح دیتا ہے ساری زندگی پڑی ہے ایسا سوچتا ہے پھر اپنی حال کی زندگی کو ہمیشہ وہ عیش اور عشرت کی زندگیوں میں بدہ عمالیوں میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے جوانی کے ایام گزر جاتے ہیں خوات توانائی کم ہو جاتی ہے بڑا پہ آ جاتا ہے تو بڑا پہ میں پھر اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے آخرت کی فکر اسے ستائی جاتی ہے تو اسے موت کا جب یقین ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ہاتھ پاؤ مارنے سے کیا ہوگا کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤ مارے سے انیس جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے وہ ایسے وقت میں ہاتھ پاؤ چلانے کی کوشش کرتا ہے جب کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی جوانی کی عبادت کو اللہ تعالی نے بہترین عبادت خرار دیا ہے شاعر نے اس ربائی کے ذریعے ہمیں زندگی کے ایام خصوصا جوانی کی خدر کرنے کی تلقین کی ہے جوانی کی خدر سے مراد اپنی قوت اپنی طاقت اور اپنے وقت کو نیک کاموں میں اور عبادت کے کاموں میں لگانا چاہیے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے خدا حافظ